اداوت مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہو رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہو مجھے ہے سرات راستے کو کہتے ہیں چلنا اسی لئے میں نے آپ سرس کیا کہ در حقیقت یہاں جو ہدایت جو مانگی جا رہی ہے جو طلب کی جا رہی ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے جس کی استدعا کی جا رہی ہے وہ ہدایت عملی ہے چلتے ہوئے انسان کو آگے دو راہہ آ گیا اب کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کون بتائے ذرا سا ٹیڑ ہو گیا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا آپ نے اینگل جو ہے غلط جو ہے لے لیا اب جتنا آگے بڑھیں گے وہ سرات مستقیم سے دور سے دور تک ہوتے چلے جائیں گے جتنا آگے بڑھیں گے اینگل ذاویہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں تو گویا کہ ملے ہوئے دونوں نقطے لیکن پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو پھیلتا جائے گا فاصلہ یک لحظہ غافل گشتبو سرسانہ راہم دور شد فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے ایدن السرات المستقیم قرآن مجید میں سرات کی پیتالیس مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جس میں سے بتیس مرتبہ اس میں اس کی صفت آئی ہے المستقیم سیدھا سیدھا راستہ لیکن اور بھی اس کے لیے سراتن سویہ درمیانی راستہ جیسے خط استوا ہے ہمارا جو گلوب کو بلکل برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے ایسے ہی سراتن سویہ ایک بلکل درمیان کے درجے کا راستہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں افرات اور تفریت ادھر جائیں گے تو بھی غلط سیدھا راستہ تیر کی طرح کہیں سواس سرات بھی کہا گیا ہے پھر ایک اور لحظ قرآن مجید میں آتا ہے سبیل قصد السبیل وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر سیدھا درمیانی راستہ تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے باقی ادھر ادھر پگنڈیاں بھی ہیں سواس سبیل کا نظمی آیا ہے درمیانی راستہ السبیل السبیل الفلام کے ساتھ دی پات دی وے پھر سبیل اللہ اللہ کا راستہ اور یہ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اسطلاح ہے جاہدو فی سبیل اللہ سبیل الرشاد کامیابی کا راستہ تو اہدن السرات المستقیم اے رب ہمارے ہمیں ہدایت بخش ہمیں دکھا ہمیں سمجھا ہمیں چلا اور ہمیں پہنچانے منزل مقصود تک یہ ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں これ کیا ہمیں پہنچ61 موسیقی